زندگی کے کچھ لبی ایسے ہوتے ہیں کچھ گھری ایسی ہوتی ہیں کچھ ساتھیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اللہ کے ہاں ہمارا معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم محبوب بن جاتے ہیں اور میرا اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ میرا دوست ہے دنیا میں چل پھر رہا ان دوستوں کے بارے میں ایک بات خوشخبری سناؤں پھر سنیں ان دوستوں کے بارے میں فرمایے بندے تین قسم کے ہوتے ہیں رات کو سونے والے اب میں آپ خود پرکھیں اور اگر کمی ہے تو اللہ سے مانگیں اور اگر وہ نعمت موجود ہے تو شکر کر رہے ہیں تین قسم کے بندے ہیں ایک وہ ہے جن کو رات کی تنہائیوں میں میں نفل کی بات کر رہا ہوں تحجد کی بات کر رہا ہوں میرا اللہ کہتا ہے ان کو فرشتوں پر مارو اٹھاؤ یہ مجھ سے مانتے اور منتے سسکتے اچھے لگتے ان کو اٹھاؤ فرشتوں اٹھاؤ پھر ان کو اٹھاؤ دیتے ہیں کچھ لوگ نہ ہوتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں ان کو تھپ تھپاؤ کیوں یہ تھکے ہارے ہیں انہوں نے مجھے اتنا راضی کیا ہے ان کو اب نیند چاہیے ماں بچے کو کریں کھار کریں سو رہا ہے بچہ سو رہا ہے دروازہ نہ بچہ سو رہا ہے کہ نیند کا وقت ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا کریم ہے اس کے دل میں بچے کی محبت یعنی انسان کی محبت کیا ہوگی ایک وہاں ہے طبقہ انسانوں کا جت کے بارے اللہ پاک فرماتے ہیں فرشنوں کو سولا دو اس کو تھیر دو اس کو سونے دو کوئی بات نہیں اگر یہ تحجب نہیں پڑھ رہا فرس کا عادی ہے فرس مرتا ہے اور ایک وہ تیسرا طبقہ ہے جس کے بارے میں میرا رب کہتا ہے فرشتو نہ اٹھاؤ انہیں یہ میرے سامنے کھڑے ہوں مجھے اچھے نہیں لگتے ان کو میرے سامنے آنے ہی نہ دو جس طرح باپ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے اور آن کر دیتا ہے اور اولاد سے ناراض ہو کو کہتا ہے اس کو میرے سامنے نہ آنے دینا یہ سامنے آتا ہے تو میرا خون کھولتا ہے اس نے اتنی بغاوہ پر نافرمانی کی ہے اور اس کو میرے جنازے پر نہ آنے دینا باپ جیسے کوئی بہت زیادہ ناراض ہو جائے تو پھر وہ ایسے فیصلے کرتا ہے رب لگتا ہے اس سے زیادہ ناراض ہے رب کہتا ہے اس کو صلاح دو اس کو پڑا رہنے دو یہ زندہ اور مردہ میرے لئے کوئی حیثیت نہیں برابر ہے کہ اس کو میرے سامنے نہ لاؤ رب اللہ موسیقی